اسلام علیکم کیونس ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں پیرزادش شارک اس وقت کی ریپورٹ لے کر آپ کے حاضر ایک حضر میں جو بٹمالو سے واپستہ جو تاجر حضرات ہیں ان کے لیے شاید امید کی ایک کرن جا گیا ہے آپ کو بتا دے بٹمالو بس ٹرمنل جو پارم پورا دوہزار سترہ میں منتقل کیا گیا تھا اس کو شاید واپس بٹمالو لائے جائے گا تو اس میں ایک ریپورٹ ہمارے پاس آئی ہے جس میں منظور احمد برٹ ایک نوجوان بیجی پی لیڈر اور میڈیا انچار جو ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ جو بٹمالو سے واپستہ ٹرانسپورٹر ہو یا پھر تاجر ہو وہ حکومت کے ساتھ اس میں مسلسل رابطے میں تھے کہ بس ٹینڈ منتقل کرنے پر انہیں نقصان نات سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا تو اس سے جو ریپورٹ سامنے آئی اس میں کہا گیا ہے کہ اس کو شاید واپس تبدیل کیا جائے گا تو اس میں لیپٹین گورنر مانو جسہنہ سے بھی اس پر گورکھوز کرنے کی بات کہی گئی ہے جو یہاں کے یو ٹی کے انچارج بیجی پی کے انچارج رویدہ رہنا جی ہے ان سے پر یاداشت پیش کی گئی ہے یا پھر امید شاہ صاحب مرگزی وزیر داخلہ جو ہے انہیں بھی یاداشت پیش گئی ہے کیونکہ اس میں کافی سارے تاجر جو ہے یا ٹرانسپورٹ رہے یا ریڈی بان ہیں ان کی روزی روٹی کا سوال ہے یہ جو باسٹر ملہ ہے بٹمالو سے پارنپورہ دوہزار سترہ میں منتقل کیا گیا تھا تو اس حوالے سے ابھی جو پیش نظر سامنے آ رہی ہے اس میں لگتا ہے کہ جلد ہی یہ جو پارنپورہ سے واپس پھر ایک بار بٹمالو منتقل کیا جائے گا تھا یہ تھی اب تک کی ریپورٹ مجھے دیجئے اجازت اگلی ریپورٹ لے کر میں آپ کے حاضری قدمت پھر سے آؤں گا تب تک کے لیے دیجئے اجازت خدا